بلٹن کے آقاس میں بات کریں گے سونے اتحاد کاؤنسل مخصوص نشستوں کی حق دار ہے یا نہیں چیف جوسلیس کی سربراہی میں فل فل کورٹ کل دوپہر بارہ بجے فیصلہ سنائے گا نئی گاؤسلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئے فل کورٹ کے جانسل نے آج بھی چالیس منٹ تک مشاورت کی ہے ٹیکسس کے پہاڑ توڑنے کے بعد آئیے میف کا پھر ڈو مور جرائے انکم پر پینتانو تیسر ٹیکس لگانے کا مطالبہ اکتوبر تک لائف سٹاک سیکٹر میں انکم ٹیکس شوٹ ختم کرنے کی بھی شرط چاروں صوبوں نے بھی آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے وزارت خزانہ حکام کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے ماہرین کے درمیان ورچول مذاکرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف نے چاروں صوبوں کی ہر صوبائی حکومت سے الگ مذاکرات کیے ہیں ورچول مذاکرات میں وزارت خزانہ کے وفاقی اور صوبائی افسران شامل تھے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے ذرات پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا اور چاروں صوبوں نے ذرائع انکم ٹیکس پر آئی ایم ایف کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ذرائع آمدن پر ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے دو دن کا وقت مانگا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ذرائع آمدن پر انکم ٹیکس کی شرعہ سالانہ چھ لاکھ سے زائد آمدن پر آئید ہوگی ذرائع آمدن پر انکم ٹیکس کے ریٹ بھی نارمل انکم ٹیکس کے حساب سے ہوں گے ذرائع آمدن پر وفاق اور صوبے ایک پیج پر آ جائیں گے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ذرائع آمدن پر صوبوں نے آئی ایم ایف کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات کیے اور آئی ایم ایف نے خیبر پختونخواہ کے سو عرب روپے سرپرس بجٹ کو سراہا ہے ارشاد انساری ایکسپریس نیوز اسلام آباد